بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت سا فیبرک پلار بنانا چکھاؤں گی اس کے لئے میں نے 3 سرکلز یلو کلر میں کٹ کر لیا ہے اور 3 سرکلز گرین کلر میں کٹ کر لیا ہے ان کا سائز سیم ہونا چاہیے تقریباً 3 انچ کا اس کا ڈائیمیٹر ہے یہ ہر ایک سرکل کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ ٹرک ہے اس کو یوز کر کے آپ جسٹ 2-3 منٹس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا پلار بنا سکتے ہیں میں نے ایک سرکل لے کر اس کو فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد اس کے سینٹر تک میں نے اس کو سٹیچز لگائے ہیں اب میں ایک گرین کلر کا سرکل لوں گی اس کو بھی فول کروں گی اور اس کا سینٹر مارک کر لوں گی اس طریقے سے فول کر کے پریس کر کے میں اس کا سینٹر مارک کر لوں گی اور پھر میں اس کو یلو ویر سرکل کے پیچھے رہ کر ان دونوں کو ساتھ میں سٹیچ کر دوں گی سیم میتھوڈ کو فولو کرتے ہوئے ہم اپنے سکس سرکلز کو سٹچ کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میتھوڈ سے اس ٹرک سے بہت ہی حبصورت پیپرک پرارک تیار ہو جاتا ہے یہ بہت ہی امیزنگ ٹرک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں پھر سے ایک یالو سرکل لوں گی اس کو فول کروں گی اس کا سینٹر مارک کروں گی اور اس کو اپنے گرین والے سرکل کے بچے رکھ کر سٹچ کر دوں گی اسی طریقے سے ہمیں کیا لو ایک گرین سٹچ کرتے جائیں گے تینوں گرین سرکلز اور تینوں یالو سرکلز کو ہم اسی طریقے سے سٹچ کر لیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی امیزنگ ٹرک ہے یہ میں نے پھر سے گرین سرکل لے لیا ہے اس کو میں فول کر لیا ہے اس کا سینٹر مارک کر رہی ہوں پریس کر کے میں اس کا سینٹر مارک کر لوں گی اب اس کو بھی پیچھے رکھ کر یہاں سے میں اس کو سٹچ کر لوں گی یہ فیبرک فلار اب اپنے پینس پر یوز کر سکتے ہیں انڈرسز پر یوز کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو بھی ربر بین اٹیچ کر کے اپنی پونی بنا سکتے ہیں کلیپ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب میں پھر سے یالو سرکل اٹیچ کروں گی اور اس کے بعد گرین سرکل اٹیچ کروں گی سینٹر مارک کر لوں گی اور پیچھے رکھ کر سٹچ کر لوں گی اس کے بعد میں اپنا لاسٹ والا گرین سرکل اٹیچ کروں گی بہت ہی کم وقت میں بہت ہی خوبصورت سار بن جاتا ہے یہ لاسٹ ون سرکل بھی فول کروں گی سینٹر اس کا مارک کروں گی پریس کر کے اس کا پیچھے رکھ کے اینڈ تک سٹچز لگا لوں گی آپ کسی بھی کولر کمبینیشن میں کسی بھی فیبریک کا یہ پیارہ سا فیبریک پر آپ نہ سکتے ہیں یہاں میں نے یالو گرین کلر یوز کیا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو سٹچ کر لیا ہے اب ہم اس دھاگے کو کھینچتے ہوئے چونٹ ڈال دیں گے اینڈ تک ہم چونٹ ڈال دے جائیں گے آپ دیکھیں گے بہت ہی پیاری پیٹلز بن جائیں گے فلاڑ کی سکس سرکلز ہم نے اس میں یوز کی ہیں تو اس کی اس فلاڑ کی سکس پیٹلز بن جائیں گی بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی خوبصورت سا فلاڑ چند منٹ میں ریڈی ہو جائے گا جو اینڈ والا گرین سرکر تھا میں اس کو فرسٹ والے یالو سرکر کے سینٹر میں سٹچ کر دوں گی اور دھاگے کو سوی کو نیچے کی طرف پاس کر دوں گی اور پھر میں اس کو دھاگے کو کھینچتے ہوئے اپنے فلاڑ کو کمپلیٹ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سینٹر میں آپ کو ابھی بٹن اٹیچ کر سکتے ہیں پرل اٹیچ کر سکتے ہیں آپ بھی موٹی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک پرل اٹیچ کروں گی اچھے سے نیچے سے سیکیور کر دوں گی پھر ہم اس کے سینٹر میں ایک پرل اٹیچ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو نیچے سے اچھے سے سیکیور کر دیا ہے اور اب میں اس کے سینٹر میں ایک میڈیم سائبز کا پرل اٹیچ کر رہی ہوں اس طریقے سے ہم اس میں پرل اٹیچ کر لیں گے اور دھاگے کو نیچے سے اچھے سے گھرا لگا کے کٹ کر دیں گے یہاں ہمارا فلاڈ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی خوبصور لک دے رہا ہے 2-3 منٹس میں ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے بہت ہی بیوٹیفل لگ رہا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو پلیس کمنٹ فاکس میں ضرور بتائیے گا آپ اس کو بچوں کے فاکس پر بھی اٹیچ کر سکتے ہیں